کچھ لوگ اوکل یا اورینہ قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاہ میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پہشاب پیئیں چنانچہ وہ لقاہ چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے علیہ الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیئے گئے پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چروہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صحیح بخاری حدیث نمبر 233